ایمپائر آٹو جہاں پر آپ اپنی ڈریم کار خرید سکتے ہیں یا اپنی کار بیچ سکتے ہیں ایمپائر آٹو زو پارک حیدرباد دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا اینڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہماری حمد افضائی بنی رہے آج آسیم نگر ڈیوزن نامپلی کانسٹینسی میں ہمارے یہاں کے خاصتہ سے ہمارے سٹیٹ جنرل سیٹی بندی رمیش صاحب اور ہمارے آنند صاحب کانسٹینس انچار دیویدیا ساگر صاحب کی صدارت میں آج کافی لوگوالمی کے سماج کے آج پارٹی جائن کریں اور ہمارے بندی رمیش صاحب بہت سینئر لیڈر ہے ہمارے ساتھ ہمارے سٹیٹ کے آج دھرمیر صاحب جو والمی کا سماج کے بہت بڑے لیڈر ہے تو پندرہ بیس سال سے بی جے پیم پارٹی میں کام کر رہا تھا آج وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہم ان کا بیلکم کرتے ہیں ان کا شامل ہوئے لے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہماری سٹیٹ میں جو ڈیولپمنٹ آ رہا ہے اور خاص طور سے ہمارے آنبل سی ایم صاحب تمام قوموں کے ساتھ ایک ساتھ ترقی کا جو ان کا جو سپنا ہے جس کو عمل آوری لارہے ہیں آج ہمارا تلنگانہ سٹیٹ انڈیا میں نمبر وان سٹیٹ ہے ترقی کی بنیاد ہے لوگ مذہبی بنیاد کی بات کرتے ہیں مذہبی بنیاد سے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھئے جتنے ملک دنیا میں مذہبی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں جو ڈیولپمنٹ بیسٹ پر ترقیاتی منصبے بنا کر جو ترقی کر رہے ہیں وہ بہت تیزی سے وہاں کے لوگ خوشحال ہیں اور سارے انڈیا میں پاریٹ انکام ہماری تلنگانہ کی نمبر بنے تلنگانہ بنے سے پہلے اور آج میں تقریباً دو گناہ اضافہ ہوا اور ہمارے پاس پانی کیسانوں کو دیا جا رہا ہے فری پانی ایک پیسہ بھی چارج نہیں دیا جا رہا ہے اس کے لئے کالیش فرم پراجیٹ بنا گیا جو بہت بڑے رقم سے اسی طرح پاور میں ہماری سٹیٹ سرپلیس پاور میں آ چکی ہے جب تلنگانہ بنے پہلے ہم کو پاور نہیں ملتا تھا ہمارے کیسانوں سے موٹریک ہنچ کے جاتے تھے بلے لیے جاتے تھے پر ہمارے آنیبل سی ایم صاحب نے ان لوگوں کو فری کرنٹ دیا ہے اور اسی طرح شہر ہیدراباد کی ترخیبی آپ پانچ سال پہلے دیکھ لیجئے اور آج میں دیکھ لیجئے بڑا زمین افران کا فرقہ جاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو آنیبل سی ایم صاحب نے پانی بھی فری دیا ہے انڈیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے جو ہماری سٹیٹ میں لوگوں کو پینے کا پانی بیس سال لٹر تک حکر کو فری دیا جانا ہے ڈے بیڈے ہماری سٹیٹ ترخی کر رہی ضرور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آج نہیں آگے نیلے بیس سال تک دیار از پارٹی ضرور پاور میں رہ گی اور اس الیکشن کے بعد بلدیا کے الیکشن کے بعد پیچھے لوگوں میں نیا جو شاہ ہے اور آج جو خاص طور سے بی جے پی کے لوگ بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور آج یہاں پاس جو عالمی کا سماج کے بڑے لیڈر تھے درمبیر صاحب ان کے ساتھیوں کے ساتھ آج ہماری پارٹی میں شامل ہے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں یہ پارٹی انڈیا میں واحد پارٹیز ڈیولوپنٹ میں کام ہو صاحب ناگردو نا ساگر میں بائے الیکشن ہونے جا رہا ہے کانگریس پارٹی بوری کہ ہم ہمارا جنڈا گارتے ہیں بی جے پی کے بندی سنجے بور رہے کہ ہم ترسے سیکنڈ دباکہ کرتے ہیں صاحب یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے تو بہت کرتے ہیں ترقی کی بنیاد پر الیکشن ہوگا اور اس پیارس پارٹی بڑی مجات سے جیتے گی وہاں پر اسی بات نہیں ہے ہمارے پاس بھی بندی رمیش ہے یہ ٹائگر ہے ہمارے پاس اب ہم کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتے مگر ہم ضرور بھاری مجات سے وہیں نہیں ورنگل میں جیتیں گے منسپارٹی ہم ہم کی منسپارٹی جیتیں گے اور ہمارے پبلک کے دلوں میں کیسی آر صاحب یہ بلدیہ الیکشن میں یقین ہے ہمیں تھوڑا لاسوہ اس کا ہمیں بھی دکھ ہے مگر لوگوں میں ایک دم شعور آیا ہے کہ ہم جو ڈیشن لیے وہ تھوڑا رانگ تھا صحیح ڈیشن تو کیسی آر صاحب مہان اور محتمہ لیڈر ہے تلنگانے کے کچھ ہم سے لوگ مجھ سے خود کہے کہ تھوڑی سی مستیک ہو گئی صاحب مرک تیارس پارٹی ایک باہت پارٹی ہے جو تلنگانے کی ترقی دلا سکتی ہے اور کیسی آر صاحب انڈیا میں نمبر مر لیڈر ہے جو سارے عوام کو ایک ساتھ ترقی دلانا چاہتے مذہب کی بنیاد پر کوئی ترقی نہیں کر سکتا ضرور آنے والے وقت میں بھی ٹیارس پارٹی اختیار میرے گی آج نہیں آگئے بیس سال تک بھی لوگ امید ہے کہ ہم ٹی آرس کے ساتھ دیرے تو ہم ترقی حاصل کر سکتے سنے بھی آ رہا کہ ساب کے ٹی آر ساب کو سب یہ فیصلہ ساب کا کسی کو اس پہ اتراز ہے نہ کسی کو کوئی بات ہے جو بھی سی ایم صاحب جو فیصلہ لیں گے اس کا سائی ترہنگان کے ہم آم اس کا welkوم کرے گی ایسا کچھ ہو نہیں ہے اس کے اندر کے انکو سیم بنیں گے پہ بھی فیصلہ نہیں آیا سی ایم صاحب کا بات جو بھی سی ایم صاحب فیصلہ لیں گے سارے عوام اس کا ویلکم کرے گی اور کے ٹی آرس صاحب بہت ڈائنمک لیڈر انڈیا میں جتنے سی ایم کے بیٹے ہیں کہیں بھی دیکھ لیجی آپ چاہے چندرہ باب اور نیٹو کو دیکھ لیجی یا ان کے بیٹے کو دیکھ لیجی یا کسی بھی جو بھی پارٹس میں آ رہے ہیں جس کے بھی بیٹے سب سے اگر کوئی سمجھدار اچھی طریقے سے عوام کے ساتھ راہ بھی ترکھتے ہیں اور بہت بہت ڈیولپنٹ کے اندر ہماری جو اسٹیٹ کا ڈیولپنٹ ہے اس میں جس ایس طرح کیا ساں بھی آگے اسی طرح کیٹی آر ساپ بھی آگیا آپ انہوں آئی ایٹی منسٹر آپ دیکھئے ایٹی میں انڈیا میں نمبر ون ہے وہ ادمنسٹر ایسٹر ہے ہمارا مستر نظام دیکھئے انڈیا میں نمبر ون ہے انڈسٹی منسٹر ہے انڈیا میں سب سے ایدھائا انڈسٹری ہمارے پاس ہے اور ہماری انڈسٹی پالچی انڈیا میں نمبر ون ہے تو ضرور اگر جو بھی ہمارے آنوبل سی ایم صاحب فیصلہ دیں گے کے سی آر صاحب جو فیصلہ دیں گے اس کا تواہم کے تواہم ہم لوگ ویلکم کریں گے اس کے کوئی سی اتنے کی جیسی کی وہ نہیں ہے